جس کے اندر ہم بات کریں گے سپورٹس اینڈ مومنٹس کی اب یہ سپورٹ اور مومنٹس جو ہے اب ہم دونوں چیزوں کے بارے ہم بات کریں گے پلانٹس کے اندر بھی اور انیملز کے اندر بھی اور اس کی کیا ضرورت ہے ان کا کیا رول ہے ہیومن باڈی اور پلانٹ کے اندر اب بسیکلی جو ہے ہمیں جو ہماری سپورٹ اور مومنٹ ہے وہ ہمیں اپنی گریوٹی جو زمین کی گریوٹی ہے اس کے خلاف چلنے میں اس کے خلاف اپنے کام پرفارم کرنے میں مدد دیتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہم بسیکلی لوکو موشن کرتے ہیں وہ ہم اپنے ان سپورٹس اینڈ مومنٹس کی جو ہمارے یعنی سٹرکچرز ہیں یا پھر اس کے اندر جو ہماری بونز آ رہی ہیں کارٹی لے جا رہے ہیں انسانوں کے اندر اس کے علاوہ جو پلانٹس ہیں ان کے اندر کولن کائمہ سیلز، سکیلرن کائمہ سیلز اور پیرن کائمہ سیلز وغیرہ آ جاتے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے ریگولر مومنٹس کے اندر ہماری ایکٹیوٹیز کے اندر ہماری مدد کر رہے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں سپورٹس اینڈ مومنٹس ان پلانٹس کہ پلانٹس کے اندر سپورٹس اور مومنٹس کیسے ہو رہی ہے تو سب سے پہلے کیا ہے کہ جو ہمارے پاس بیسک سیلز ہیں کولن کائمہ سیلز اور سکیلرن کائمہ سیلز یہ ان کے اندر ہمارے پاس جو آرگنیلیز ہوتی ہیں ان کی مدد سے کیا بیلڈ ہوتا ہے ہائیڈرو سٹیٹک پریشر بیلڈ ہوتا ہے جسے ترگر پریشر بھی کہتے ہیں جس کی وجہ سے پلانٹ اپنے بیسک جو اصل حالت ہے اس کے اندر کھڑا رہتا ہے چاہے آتا کہ وینڈ سٹومز وغیرہ آ جائیں تو اس صورت میں بھی جو ہمارا پلانٹ ہے وہ سروائیو کرتا ہے کیونکہ یہ جو سیلز ہیں یہ ہمارے جو پلانٹس ہیں ان کے اندر سٹیل روڈز کی طرح کام کرتے ہیں انہیں مضبوطی دیتے ہیں اب بیسکلی جس طرح ہم نے بات کری ہے کہ ایک بیسک سٹرکچر کیسے قائم رہتا ہے پلانٹس کے اندر تو اس کے اندر جو سب سے بڑا رول ہے وہ ہمارے ویکیول کے ویکیول ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پلانٹ سیل کے اندر ایک آرگینل ہی ہے جو کہ ہائیڈرو سٹیٹک پریشر جو ہے اپنے اندر پانی کی انٹیک کر کے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کر کے آئینز وغیرہ کی جس کے تھو یعنی ہمارا جو سیل کے اندر وارٹر ہے وہ یعنی کہ اس ویکیول کے اندر چلا جاتا ہے اور جو سیل وہ ایک سٹریچ فارم میں آ جاتا ہے بہت زیادہ ٹائٹ فارم میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پلانٹ کو ایک بیسک اور ایکوریٹ سٹرکچر ملتی ہے اب ہوتا گیا ہے کہ ہمارے ویکیول کی جو ٹونو پلاسٹ ہے اس کے اوپر پمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتا ہے کہ جسے سوڈیم آئین ٹھیک ہے اس کی ایکٹیو اپٹیک کروا دیتا ہے ویکیول کے اندر جب یہ آئینز اس کے اندر اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے تو پانی بغیرہ جو ہوگا سیل سیل سے باہر ٹھیک ہے وہ اس ویکیول کے اندر جانا شروع ہو جائے اور ویکیول ان لارج ہو جائے گا اور جو سیل کو بہت ہی ٹائٹ کر دے گا تو اس طرح ہمارے پلانٹ جو ہیں اپنی ایکوریٹ سٹرکچر کو قائم رکھتے ہیں ویڈ دی ہیلپ آف ویکیول اب بیسکلی ہمارے پلانٹ کے اندر تین طرح کی سیل ہیں سکیلن کائمہ پیرن کائمہ اور کولن کائمہ جو سکیلن کائمہ اور کولن کائمہ بیسک رول ان کا ہے ہمارے پلانٹ کو بیسک سٹرکچر دینے کا ایکوریٹ رکھنے کا اس کی شیپ میں جو ہمارے پیرن کائم ہے اس کا تھوڑا سا اور رول ہے آگے جا کے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اب سکیلن کائمہ سیلز کیا ہے سکیلن کائمہ سیلز ہمارے اڈلٹ پلانٹ کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہائیلی لگنیفائیڈ ہوتے ہیں ہائیلی لگنیفائیڈ لگنین ہمیں پتا ہے کہ ایک کمپلیکس پولیمر ہے جو کہ ہمارے جو سپورٹنگ ٹیشوز اس کے اندر پایا جاتا ہے اور بہت ہی سالیڈ فارم ہوتی ہے یعنی کہ اس کی وجہ سے ریجیڈیٹی ملتی ہے ہمارے پلانٹ کے سیلز کو اس کے علاوہ اس وجہ سے یہ تف اور ہارڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان سکیلن کائمہ سیلز کے اندر سیکنڈری سیل وال بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا ہوگا کہ جو پروٹو پلاسٹ ہے وہ ایپسنٹ ہوگا کیا ہوگا ایپسنٹ ہوگا جس کی وجہ سے ہی زیادہ تر ڈیڈ فارم میں ہوتے ہیں کس فارم میں ہوتے ہیں ڈیڈ فارم میں اب بیسیکلی جو سکیلن کائمہ سیلز ہیں اس کی بھی آگے تین ٹائپس ہیں پہلے ہیں فائبرز کیلرائیڈز اور ویسلز یہ مختلف شیپز کی بنیاد پر یعنی کہ ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا ہے جو ہمارے پر فائبرز ہوتے ہیں فائبرز کیا ہوتے ہیں کہ لونگ اینڈ سیلنڈریکل فارم میں ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس پکچر ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس فائبرز کی پکچر ہے دیکھیں کہ یہ لونگ ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے لونگ اور سیلنڈریکل فارم میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سالیڈ بندل انزائلم یعنی یہ سالیڈ فارم میں ہوتے ہیں زائلم کے اندر ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں سکیل رائیڈز کی اب سکیل رائیڈز ہمارے اندر کیا ہے کہ یہ جو ہمارے فائبرز ہیں اس سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور بیسیکلی یہ کہاں پائے جاتے ہیں ہمارے سیڈ کوٹ اور نیٹشل کے اندر ان کے اندر کیا کرتے ہیں کہ پروٹیکشن کا کام کرتے ہیں جو ہمارا سیڈ رہا ہے سیڈ کوٹ کے اندر یعنی کہ اندر جو ہمارے پاس سیڈ ہوگا وہ پروٹیکٹ رہے اس کے بعد اس کی تیسری ٹائپ ہے ویزلز ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں لونگ ٹیوبیلر ہوتے ہیں اور یہ جوائن کر کر کے یعنی کہ اس طرح لمبے لمبے ہوتے ہیں ملتے جاتے ہیں ملتے جاتے ہیں ٹھیک ہے ملتے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک لمبا سا پائپ بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ زائلم کے اندر پائے جاتے ہیں اور وارٹر کنڈیکٹر کے اندر بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اب ہمارے پاس جو دوسری ٹائپ ہے پلانٹ سیلز کی وہ ہے کولن کائمہ سیلز کولن کائمہ سیلز کیا ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اینگولر تھکننگ ہوتی ہے پرائیمری سیل وال کے اندر پرائیمری سیل وال ان کے اندر جس پرائیمری سیل وال ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی اینگولر تھکننگ ہوتی ہے یہی بیسک فرق ہے کولن قائمہ اور سکیلن قائمہ سیلز کا کہ ان کے اندر جس پرائیمری سیل وال ہوتی ہے اور ان کے اندر سیکنڈری سیل وال بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے اندر پروٹو پلاسٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے سکیلن قائمہ سیلز کے اندر نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے یہ الائیو ہیں وہ یعنی کہ نوٹ الائیو ہیں اب اس کے بعد کیا ہے کہ یہ ہمارے ینگ ہربیشیس پارٹس ہیں جو پلانٹس کے ینگ پارٹس ہیں جو بھی گروہ ہو رہے ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں اب ان کی نیچر کیا ہے یہ الاسٹک اور الانگوٹ الانگوٹ ان نیچر ہیں یعنی کہ لچک دار ہیں اور لمبے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی جو لاسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس پیرن کائمہ سیلز پیرن کائمہ سیلز بیسیکلی اب یہ دیکھ لیں گی اس وقت کام آتے ہیں جب پلانٹ کے کسی پارٹ میں چوٹ لگتی ہے ڈیمیج آتی ہے تو یہ اب دیکھیں لکھا ہے فارم اون اور بلو دی ڈیمیج یعنی کہ جس جگہ ہمارے پلانٹ کے پارٹ کو ڈیمیج آئیے یہ وہاں میں آئیں گے اس کے علاوہ یہ کیلس اور وود ٹیشو بناتے ہیں یعنی کہ جو پارٹ ڈیمیج ہوا ہے وہاں پہ اسے فل اپ کریں گے تو اس کا بیسیکلی پیرن کائمہ سیلز کا ہمیں کیا فائدہ ہے یہ فائدہ ہے کہ جب ہم بڈنگ کرتے ہیں یا گرافٹنگ کرتے ہیں جو ہم نیو پارٹ ایڈ کر رہے ہیں اپنے پلانٹ کے اندر اس کے درمیان یہ بائنڈنگ کا کام ادا کرتے ہیں تاکہ جو نیا پارٹ ہم لے کے آئے ہیں گرافٹنگ کے اندر وہ جوڑ سکے اور وہاں پہ دوبارہ گروہ سٹارٹ ہو سکے تو بیسیکلی یہ تھے پیرن کائمہ کولن کائمہ اور سکیلن کائمہ سیلز